مرحبا جب آپ جیسا کہ میں نے ویڈیو جو کہ ٹپس اون گیٹن یر فرسٹ چوب اون اپ وقت پر تھی یہاں آپ کو شہ رہی ہوگی اس میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ سٹوری کہ کیسے میں نے اپ وقت پر اپنا پہلا آرڈر جو تھا وہ چار سو ڈولر کا حاصل کیا تھا تو وہی آپ کے ساتھ اب اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے تھوڑا سا شاید اپ وقت کی جو پروفائل تھی وہ دو ہزار ستارہ میں تقریباً بنا لی تھی اور میرا کمال دیکھو کہ میں نے تین سے چار سال وہ پروفائل رکھی رکھی اور کچھ نہیں کیا اس پر اور دو ہزار بیس میں جولائی کے مہینے میں میرا دوست احمد میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے شیئر کرتا ہے کہ میں نے اب وقت پر پروفائل بنائی اور مجھے آرڈر بھی آ گیا اور میری جو پروفائل ہے وہ بھی ویریفائیڈ ہو گئی تو تو اس نے جب اپنی یہ سیکسس سٹوری مجھ سے شیئر کی تو مجھے موٹیویشن ہوئی کہ میں بھی اس پر دوبارہ سے ٹرائ کرتا ہوں تو جب میں نے اب وقت کو تھوڑا سا سیدھا پترہ کیا اور اس کے بعد اپنی چیزوں کو ارگنائز کرنے کے بعد میں نے یہ ٹھان لی کہ میں بھی پروپوزل سینڈ کروں گا میں نے ایک دو پروپوزل سینڈ کیے مجھے کوئی اپلائی نہیں آیا مجھے سمجھا گئی کہ بھائی تمہارے پروپوزل میں بالکل جان نہیں ہے میں نے فیس بک ایڈز کے طور پر جو ہے وہ لوگوں کو اپلائی کرنا شروع کیا کیونکہ مجھے فیس بک ایڈورٹائزمنٹ آتی تھی پھر اس کے بعد جو ہے جب کام نہیں کیا میرے پروپوزل تو میں نے اپنے دو سے کہا کہ اپنا پروپوزل شیئر کر سکتے ہو کہ کس طرح سے تمہیں پروپوزل سینڈ کرتے ہو کہ تمہیں پہلی بار میں جوب مل گئی تو اس نے اپنا پروپوزل میرے ساتھ شیئر کیا مجھے چیزیں تھوڑی دیکھیں اور میں نے اسے انسپیریشن لی کہ اب میں کس طرح سے اپنا پروپوزل لکھوں گا یہی چیز آپ بھی کر سکتے ہیں ویسے اس کے بعد میں نے اپنے پروپوزل سینڈ کیا اور میں نے اپنے سارے کنیکٹس یوز کر دیئے اور مجھے کوئی ریپلائی نہیں آیا اس کا مطلب کہ میرے اندر ابھی بھی سٹل کوئی کمی تھی میرے پاس صرف دو کنیکٹس بچ گئے تھے اور میری خوشش تھی کہ کوئی دو کنیکٹس والی جوب ہو جو مل جائے اور میں اس پر اپلائی کر دوں تو اب میں آپ کو لائف دکھاتا ہوں کہ وہ جوب کونسی تھی تو جب میرے پاس دو کنیکٹس صرف رہ گئے تو میری نظر اس یوٹیوب کانٹنٹ سٹرٹیجی اور مونٹائزیشن وزرٹ والی جوب پوز پر پڑی اور یہ چار سرو ڈالر کا پروجیکٹ تھا پیمنٹ ابھی انویریفائیڈ تھی کر دی تھی کہ میں ایک مہینے تک پروسس ہائرنگ کر لوں دیکھ لیوں اگر کوئی آپ پک پہ ملتا ہے تو میں پیمنٹ کو ویریفائیڈ کروا کے اس کو ہائر کر لوں گا لیکن یہ مجھے نہیں بتا تھا میں نے خیر اس پر اپلائی کر دیا نورملی دو کنیکٹس ریکوائر نہیں ہوتے چار سوڑ دور کے پروجیکٹ کے لیے زیادہ کنیکٹس ریکوائر ہوتے ہیں میں نے اس جوب پوز پر اپلائی کیا کیونکہ ویسے میں نورملی فیس بوک ایڈز کے لیے اپلائی کرتا تھا لیکن چونکہ میں دو سال سے یوٹیوب پر آلڑی کام کر رہا تھا تو میری سیکنڈ جو پروفائل تھی سپیشلائز پروفائل وہ یوٹیوب سے ریلیٹڈ تھی تو میں نے کہا چلو اب رسک لیتے ہیں اس پر اپلائی کرتے ہیں چونکہ انبھو تو مجھے تھا ہی یوٹیوب پر ڈسکرپشن لکھنا ایسی اپٹیمائزیشن کرنا تو میں نے اس پر اپلائی کیا میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس جوب پر بھی میں ہائر نہ ہوا تو میں جو ہے کام چھوڑ دوں گا اپنا شٹر بند کر دوں گا اب وقت کی دکان کا اور اس پر کبھی واپس نہیں آوں گا کیونکہ نوربل سی بات ہے بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ میں اتنے زیادہ پروپوزل سینڈ کر چکا ہوں اور ابھی تک مجھے کوئی رپلائی نہیں کر رہا میں نے بھی یہی چیز سوچی تھی اور آپ بھی کئی آپ میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہی ہوں گے جو یہ چیز سوچ کے چھوڑ دیں گے اور پروپوزل سینڈ کرنا بند کر دیں گے تو میں تو خیر لکھی تھا مجھے آخری دو پروپوزل پر مجھے رپلائی آ گیا اور میں آپ کو وہ پروپوزل بھی دکھا دیتا ہوں یہ وہ پروپوزل کیا تھا وہ تھوڑا میرے لیے امبارسمنٹ کا باعث ہوگا یہ پروپوزل چونکہ میں نے آج اس کی انگلیش پڑھی ہے تو چلے میں آپ کو سناتا ہوں لیٹس ہفن کہ تھانکس فور دو اپرچونٹی آئی ہیڈ ریویوڈ جو جو آپ ڈسکرپشن آئی بیلیو آئی بیلیو آئی ہم پرفیک کانڈیڈیٹ فور جو یہ جہاں تک اچھا ہے آپ کو اس طرح کی چیز آئیڈ کرنا آئی گیس اچھا رہتا ہے لیکن آگے والی چیز بلکل آئیڈ نہ کرنا یہ والی جو لائن ہے ایز آئی مائیسیلف آئی یوٹیوب فرم لاسٹ 3 یئرز ایز آئی مائیسیلف آئی یوٹیوب فرم لاسٹ 3 یئرز میں لاسٹ 3 سالوں سے میں یوٹیوب ہوں ٹھیک ہے تو مطلب آپ نے میرے اوپر ہی چینل بنانا ہے ٹھیک ہے یہ یہ چیز میں نے لکھتی غلطی سے لیکن چلو ہو جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک آر مسنگ ہو گیا یہاں سے ہمارا اور پورا مطلب ہی بدل گیا خیر نیکسٹ جو چیز میں نے ان کو بتائی کہ میں نے ایک چینل کریئٹ کیا تھا امپاورنگر برینز یوٹیوب چینل جس پہ پندرہ ہزار سبسکرائبر آئے تھے پہلے اور میں نے وہ چوانچ چینل بسکلی ڈیلیٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد میں نے منٹرہ ہب چینل بنایا اور اس وقت میرے بارہ ہزار کے قریب سبسکرائبر تھے اس کے بعد میں نے بتایا کہ میں نے اس پہ کوئی بھی ایڈ نہیں لگائی کبھی ایک روپیہ خرچ نہیں کیا اور اس ساری کے سارے ارگانک گروہت ہے جو کہ اس کے لیے ایک پریفریبل چیز تھی کہ مجھے یہ ایکسپیرینس ہے کہ میں یہ چیز کر سکتا ہوں اس کا کام کیونکہ اس کو بھی یہی چیز چاہیے تھی اور میں نے ایک سکرین شاٹ بھی اٹیچ کر دیا تھا ساتھ یہ کہ میرے چینل پر منتلی کتنے سبسکرائبر آ رہے ہیں کتنا وانچ ٹائم ہے تو وہ سٹیٹسٹکس کافی اچھے تھے جس کی وجہ سے جو ہے اس نے شاید مجھے پریفر کیا ہو اس نے مجھے ریپلائے کیا کلائنٹ نے اور کچھ سوالات کے بعد اس نے مجھے کہا کہ ہمیں ایک مہینے بعد ہائرنگ کرنی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ایک مہینے بعد کر لینا اب تو ہم فری ہیں اب تو کنیکشت کو خریدنے بھی نہیں ہیں آپ ہی ہمارا سہارا ہیں اور اب آپ جس طرح کہیں گے ہم اس طرح کرنے کو تیار ہیں تو خیر کلائنٹ نے بھی 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 اور میں نے ان کا کام کیا اور کام کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے 50 ڈولر ٹپ بھی دی 400 ڈولر نہیں اس بلکہ ساڑھے 400 ڈولر پہ کیا اور یہ لائیف پروف ہے اور اس کے بات اچھا فیڈبیک بھی دیا انہوں نے کہ شی سیڈ نومار is an excellent YouTube strategies and hard worker he has been very diligent with his research asking a team the right questions and presenting through ideas and solutions to make our YouTube channel سٹریٹیجی ڈاپ نوچ دوبارہ ہائر کرنے کے لیے تیار ہیں جی تو اس طرح سے جو ہے میری کمپلیٹ ایک پہلا اوڈر کس طرح سے مجھے ملا اور انڈ اس اس پروجیکٹ کا انڈ کیا ہوا تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی سٹوری میری ابوقت کی کہ کیسے جو ہے میں نے تین سال پہلے ابوقت پر اکاؤنٹ بنایا لیکن پھر بھی میں نے گیو اپ کر دیا اور تین سال میری پرفائل ایسے ہی پڑی دی اگر میں نے تین سال پہلے اس پر کام سٹارٹ کیا ہوتا تو شاید ایک الگ ہی لیول ہوتا ابوقت پرفائل کا لیکن سٹل میں نے دوبارہ سے ٹرائی کی ایک سال پہلے اور آج آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ بھی کیسے ابوقت پر پیسے کما سکتے ہیں اگر یہ چیز میں اگر میں ابوقت پرفائل پر ٹوٹلی گیو اپ کر دیتا تو شاید یہ سب چیزیں آج پوسیبل نہیں تھیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک لیسن بھی ہے کہ نیور گیو اپ آپ ٹرائے کریں اگر آپ میں ایک چیز ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کے کنیکٹس ختم ہو گئے ہیں اور آپ کو کسی نے نے پلائے نہیں کیا تو آپ ایک سے دو ماہ کے لیے آپ پلس جو ہے پروفائل ہوتی ہے آپ وہ خرید لیں اس میں آپ کو ایٹی کنیکٹس جو ہے مل جاتے ہیں آپ میرا خیال پندرہ ڈولر کی پروفائل ہوتی ہے بیسیکلی میمبرشپ ہوتی ہے اس میں آپ کو ایک دو ایج ہے کہ آپ کو ایک تو ایٹی کنیکٹس مل جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے جو بیڈ ہے جو لوگ دوسرے لوگوں نے ایک پروپوزل میں سنڈ کی ہیں منیمم اور ہائیسٹ آپ کو پتہ چل جائے گی اس کے مطابق آپ بجٹ جو ہے سنڈ کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹ کو پروپوزل میں تو یہ بھی آپ کو ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کمپیٹیٹیو ہو سکتے ہیں تو حمد نہیں ہارنی آپ نے اگر آپ کے کنیکٹس ہم ہو گیا ہے کنیکٹس کریں لیں میمبرشپ پلان کریدنا ہے میمبرشپ پلان کرید لیں but never ever give up thank you so much